سینیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے آہ تارگٹس کیا ہیں آہ چونکہ یہ جو پروسس ہے یہ صرف ہیلتھ آہ ورکرز کے لیے ہے تو کتنے ہیلتھ ورکرز جو ہیں اب تک آپ نے آپ کو ریجسٹر کرا چکے ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں سامنے اور تارگٹ اور ٹائم لین کیا ہے کب تک یہ پہلا فیز جو ہے مکمل ہو جائے گا میں پہلے تو تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں جو یہ پہلا ترین مرحلہ ہے اور جس میں ہیلتھ کیر ورکرز کا ذکر ہے اچھا جو کل ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جو ہم نے ریجسٹر کیے ہیں وہ ایک ملین ہے دس لاکھ آہ لیکن اس میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں ان کی تعداد تقریبا چار لاکھ ہے اب یہ تمام آہ فیڈریٹنگ انٹیٹیز میں موجود ہیں اور یہ جو اس کا تعین ہے کہ کون اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے وہ ہم نے صوبوں پہ چھوڑا تھا بیکاوز ظاہر ہے ان کو اپنے سسٹم میں اپنے ہیلتھ کیر کمیشنز کے ذریعے اور اپنی انفرمیشن کے ذریعے بہتر معلومات ہیں کہ کون ہے جو کہ کووڈ میں اولین لیول کی اوپر ہراول دستے میں موجود ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو پہلی پانچ لاکھ ڈوزز ہیں یہ تقریبا دھائی لاکھ لوگوں کو کور کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جو اولین ہماری ترجیح ہے اس میں جو چار لاکھ لوگ ہیں اس میں سے تقریبا دھائی لاکھ لوگ اس پہلی کھیپ سے کور ہو جائیں گے اس میں باقاعدہ آغاز تو منگل سے جیسے آپ نے بتایا ہو گیا لیکن اس میں ابھی زور پکڑتے اس کیمپین کو تھوڑے سے دن لگیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے وسط میں ہمیں کلیر معلوم ہو جائے گا کہ اس کی پیس کیا چل رہی ہے لیکن ہمارا اندازہ جو تھا تخمینہ تھا کہ اگر یہ نارمل پیس پہ چل پڑے تو دو سے تین ہفتے اس کو لگیں گے اس کیمپین کو یہ پہلے دھائی لاکھ لوگوں کو ویکسین پہلی ڈوز دیتے ہوئے چلوک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو آج تا کا تاثر ہے منگل سے شروع ہوئی آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بہت سلو ہے یہ پروسس دو وجوہات ہو سکتی ہیں آپ بتائیے گا کیا وجہ ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ کیا ہیلتھ ورکرز جو ہیں ولنٹرلی سامنے نہیں آ رہے کرانے کے لیے کیا ان کے اندر بھی خوف ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ مختلف نکل سکتا ہے کیا جو ایک کنونس کرنے کی ایک جو بیداری کی مہمتی وہ کمزور ہے کیا وجہ ہے اس کی اب تک کیوں رسپانس کم کیوں ہے میں سمجھتا ہوں کہ رسپانس بہتر ہو جائے گا بلکل ابھی شروع کے دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ایک تو پہلے یہ سمجھنا یہ جو کیمپین ہے یہ دیگر ویکسینیشن کیمپین سے قطعی مختلف ہے اور اسی وجہ سے اس کی لیے تیارے بھی تھوڑی فرق نیچر کی کی گئی ہے اور اس میں جو اس کی جو فرسٹ فیز ہے وہ اس مختلف سے بھی ایک دیگر مختلف ہے کہ یہ صرف ایک آہ پروفیشنل ڈیفنیشن کے ٹارگٹ کو دی جا رہی ہے تو یعنی یہ نورمال پاپولیشن کو نہیں ہے بچوں کو نہیں ہے تو اور اس کا جو اطلاق ہے وہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کیس کووڈ کے معاملے میں آگے رہے ہیں اچھا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو ایک ایک پیس جو ہے وہ پک اپ کر لے گی اگلے چند دنوں میں آہ لیکن یہ آپ کی بات اور آپ کی observation درست ہے کہ جیسے سارے معاشرے میں ایک تھوڑی سی آہ ہچکچاہٹ کہہ لیں ہیزٹینسی موجود ہے آہ اس ویکسین کے لیے صرف ہمارے ہاں نہیں ساری دنیا میں تو ہم بھی شاید کسی حد تک اس کا شکار ہیں اس کو میرے خیال سے ہمیں بہتر communicate بھی کرنے کی ضرورت ہے کچھ ہماری communication campaign تیار ہے اس کو ہم رول ڈاوٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آہ اس میں جو پہلا فیز ہے وہ دو سے تین ہفتے میں بہر کیف باوجود اس ابتدائی توقف کے آہ پہلا فیز پھر بھی تین ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے گا جو دیکھ سب یہ جو ڈبل ون ڈبل سکس پہ جو ہیلتھ کا سٹاف ہے فرنٹ لینڈ ورکرز ہیں وہ اپنے کو ریجسٹرٹ کرا رہے ہیں کوئی تعداد معلوم ہو سکتی ہے کہ کتنے سو کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہا ہے تاکہ پتا چلے کہ ان کا جو ان کی پرسنٹیج کتنی ہے ہیلتھ ورکرز کی جو جو لوگ سامنے آکے اس کو ویکسینیشن کرانا چاہتے ہیں اچھا جو اس کی پہلی انیشنل ریجسٹریشن ہے وہ تو صوبوں کے ذریعے آئی نا تو وہ تو چار لاکھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اب جو ون ون سکسکس والا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو میرے خلصے اگلے ہفتے کے شروع میں کسی دن میں خلصے منگل کو جب ایک ہفتہ ہو چلا ہوگا ہمیں تو بہتر بتانے کے قابل ہوں گے کہ اگزیکلی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بڑی واضح وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم آہ جب سیٹیزنز پہ آئیں گے عام عوام پہ آئیں گے تو وہ تو خود اپنے سیل فون سے اپنے آہ ایس ایم ایس بھیجیں گے ون ون سکسکس پہ وہ ان ڈھائی لاک کے اندر بھی تو پریورٹی کرنی ہے نا سب ڈھائی لاک کے ڈھائی لاک کو ایک دن تو نہیں دینا تو تھوڑی سی ہم پریورٹائزیشن صوبوں کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایک منظم طریقے سے رول آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس لیے تھوڑا سے اس میں گیپ اس لیے آ رہا ہے کہ صوبوں نے اپنے ہیلتھ کیر ورکرز کے جو پن جنریٹ کروانے ہیں یا کرنے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوں یہ بہت بہتر ہے کہ پہلے چند دنوں میں آہ اگر آہ سلولی درہ ہو جائے تھوڑے سے دن ہاں تھوڑا سا ٹائم لگا کے ہم اس سسٹم کی نوک پلک سوار لے اس میں جو کچھ تھوڑے گیپس ہیں ان کو فل کر لیں بجائے اس کے کہ بھردر مچے اور پہلے دن ہی آہ ایک لاکھ بندہ ویکسین لگوانے آ جائے اور پھر اس میں شکایتیں بھی ہور پریشانی عملی ہیں جو ایک بڑا اہم کویسٹن ہے جو آپ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو پہلا فیز ہے اس میں ہیلتھ ورکرز ہوں گے اور ایلڈرلی پیپر ہوں گے لیکن یہ جو چائنہ سے ویکسین آئی ہے اس کے لیٹرچر پر لکھا ہے آپ سے بھی سوال کیا تھا میں نے بھی کیا تھا اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا اس پر لکھا ہے کہ یہ ایٹین اور آہ بلو سکسٹی ایئر آف ایج کے لوگوں کے لیے ہے تو اب یہ اچانک جو ہے یہ کیوں ہے اور یہ یہ جو ویکسین ہے کیا صرف اسی ایج کے لوگوں کے لیے ہے اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہوگا کوئی اور ویکسین آئے گی جو کہ آب سکسٹی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتائیے گا لمبا سوال ہو جائے گا لیکن اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ریسپریٹری جن کو علنیس ہے یا جو ہارٹ ڈیزیزز کے آہ کے ویکٹم ہیں ان کے لیے بھی یہ ویکسین جو ہے یہ نہیں ہے تو یہ بتائیے گا اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جنرلی سائنٹیفک لٹرسی کم ہے اور آہ دنیا بھر میں ہی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں تو یہ خصوصاً ایک پرابلم ہے پریٹیپل تینکنگ نیالیسس وغیرہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کی عادت نہیں اور اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ سائنس آپ کے سامنے انفولڈ کر رہی ہے اپنے اپنا جو نارمل طریقہ کہا رہا ہے بٹ ان فل پبلک ویو آہ یہ کوئی عجب چیز نہیں اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں جب بھی کبھی ٹرائل ہوتا ہے آہ کسی بھی چیز کا کسی دباہ کا ہو کسی ٹیسٹ کا ہو کسی ٹریکسین کا ہو تو اس میں انیشل کچھ سبجیکٹس آتے ہیں آپ نے آٹھ دس ہزار لوگوں کے اوپر فیس تری ٹرائل کیا مثال کے طور پر اب اس میں آپ کے اوپر آپ کے یہ بس میں نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ٹرائل میں کھینچ کے لا سکے والنٹری پارٹیسپیشن ہوتی ہے حد تو آپ چاہیں گے تو صحیح کہ ہر ایج گروپ اور ہر آہ طرح کے لوگ جو ہیں اس ٹرائل میں شامل ہوں تاکہ جب اس کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جائے تو یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ ہر ایک ہر گروپ کی اوپر اتنا ہی آہ اس کا اطلاق ہوتا ہے